بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دنیا میں موجود ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا کھائے اچھا پہنے اور اچھی گاڑی میں سفر کرے جب انسان طالب علم ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھی پوکٹ منی ہو پیاننے کے لئے اچھے کپڑے ہو اسی طرح جب انسان شادی کے بندن میں بند جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دنیا کا ہر آرام دوں اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی میرے بچے خواہش کریں اور میں پوری نہ کر سکوں ان تمام خواہشات کو پورا کرنے کے لئے انسان پیسہ کمانے کی جد و جائد میں لگ جاتا ہے پیسہ کمانے کے لئے مختلف لوگ مختلف ذرائع اپناتے ہیں کچھ لوگ جوب کو اہمیت دیتے ہیں کیونکہ جوب ایک مستقل ذریعہ معاش ہے لیکن تمام لوگوں کی سوچ کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی بہت سے لوگ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا ماننا ہوتا ہے کہ بزنس سے انسان جلدی ترقی کرتا ہے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے بزنس آرڈیاز کے بارے میں بتاؤں گا جن میں نقصان کے چانسیز بہت کم ہیں ان میں یا تو نقصان ہوتا ہی نہیں اگر ہوتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے مگر ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ محنت اور لگن سے کام کیا جائے اگر آپ نے میرا چینل شامی پرڈکشن سبسکرائب نہیں کیا تو یہ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ کو فیوچر میں مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں نمبر ون پہ ہے سروسیز آج کے معاشرے میں لوگوں کی مصروفیات بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں لوگوں کے پاس وقت نکالنا بہت مشکل ہے اگر آپ چاہیں تو اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سروسیز کا کام سر انجام دے سکتے ہیں مثلا آپ اپنی ایک ٹیم بنائیں جس میں لیکٹریشن اور گریلوس مان کے مکینک شامل ہوں ایک پروپرو پلیٹ فارم کے ذریعے آپ اپنی خدمات لوگوں تک پہنچائیں اس طرح آپ لوگوں کی مشکل بھی سان کریں گے اور اپنے لئے ایک اچھا روزگار حاصل کریں گے سیکنڈ نمبر پہ ہے پیزنس کاؤنسلر کسی بھی کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے لوگ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی فیلڈ میں مہارت حاصل ہے اور آپ اس فیلڈ کے متعلق ہر قسم کا نولیج بھی رکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں لوگوں کو مشورے دے سکتے ہیں اور اس طرح آپ اچھے بزنس کاؤنسلر بن سکتے ہیں اس کام کے لئے آپ کو بہت کم انویسمنٹ کی ضرورت ہے لیکن آپ کا تعلق اچھا ہونا چاہیے آپ پر لوگ اتبار کرتے ہوں نمبر تھارڈ پہ ہے اکیڈمی آج کے معاشرے میں جس طرح لوگوں میں اقل و شعور بڑھتا جا رہا ہے اسی طرح لوگوں میں علم حاصل کرنے کی طلب بھی پڑھ رہی ہے اگر آپ کی تعلیم تھوڑی اچھی ہے تو آپ ایک اکیڈمی بنا سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ تھوڑا سا وقت دے کر اپنے ضروریات زندگی کے لئے اچھا روزگار حاصل کر سکتے ہیں اور تعلیم بھی فرام کر سکتے ہیں دوسروں تک نمبر فور پہ ہے پراپرٹی ڈیلنگ لوگ اپنے آرام کے لئے پراپرٹی خریدتے بھی ہیں اور فروخت بھی کرتے ہیں مگر جب بھی کوئی شخص اپنی پراپرٹی خریدنا یا فروخت کرنا چاہتا ہے تو اسے کسٹمر ڈھونڈنے میں پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کر کے لوگوں کی اس پرشانی کو بھی کم کر سکتے ہیں اور اپنے لئے اچھا روزگار بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ کام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کا تعلق ماشرے میں اچھا ہونا چاہیے لوگ آپ پر اطبال کرتے ہوں اگر آپ اپنا سٹارٹ میں کمیشن کم رکھیں تو آپ بہت جلدی ترقی کر سکتے ہیں نمبر فائیب پہ ہے ریسٹورنٹس کھانا انسان کی فطرت میں شامل ہے انسان کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ایسا کہ آپ جانتے ہیں ہر سال ہزاروں ٹن گلہ اگایا جاتا ہے لیکن کیونکہ ہر سال ختم ہو جاتا ہے اس لئے اگلے سال دوبارہ پھر اگانا پڑتا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں ذائقہ ہے اور آپ کوکنگ جانتے ہیں تو آپ اچھا ریسٹورنٹ بنا سکتے ہیں اگر ہم بڑے بڑے ریسٹورنٹ اونرز کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو پتا چلے گا کہ انہوں نے بھی زیرو سے کام شروع گیا تھا لیکن محنت اور لگل سے کام کرنے کی وجہ سے آج وہ اسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں دوستو اس دنیا میں موجود ہر چیز کو حاصل کرنے کے لئے محنت کرنا پڑتی ہے اگر ہاتھ پہ ہاتھ درے پیٹھے رہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوتا میری مانے اپنا آرام دے بستر چھوڑیں اور کچھ کریں اگر کچھ کریں گے تب بھی کچھ ملے گا